وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدلللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَا اما بعد سامعین محرم کا مہینہ چل رہا ہے یہ اسلامی اعتبار سے اہم مہینوں میں سے ایک ہے اس کے بہت سے فضائل اور خصوصیات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں امت کی بدنصیبی سے اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور تمام حسینیوں کے دادا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ان کے بعد سے محرم کا یہ شاندار مہینہ شیعہ کے نردیک رونے اور ماتم کرنے کا مہینہ بن گیا اس سے بھی زیادہ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان بھی شیعہ کے غم حسین میں رونے دھونے کی تائید کرنے لگے آج ایک ہورڈنگ کی تصویر نگاہ سے گزری جسے آپ بھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں شیعہ نے پاکستان کی شہرت یافتہ شخصیت علامہ تاریخ جمیل صاحب کا فوٹو لگایا ہے اور ان کا یہ جملہ بھی اس ہورڈنگ پر نمائی طور پر درج ہے غم حسین میں رونا بھی سنت ہے پہلے تو میں نے سمجھا کہ شیعہ نے مسلمانوں میں بدگمانی پھیلانے کے لیے یہ عمل کیا ہے یہ علامہ تاریخ جمیل صاحب کا جملہ نہیں ہو سکتا بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ علامہ ہی کا جملہ ہے پھر ان کا آوڈیو بھی مل گیا جسے ابھی آپ سنیں گے علامہ کا یہ بیان شیعہ کے ویف سائٹ پر بھی موجود ہے میں نے سوچا کہ عوام میں سے جو لوگ اس بیان کو سنتے ہوں گے تو غم حسین میں وہ بھی روتے ہوں گے یا اس بیان کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے لہذا بہتر ہے کہ اس کا جواب بھی عام کیا جائے میں اس سلسلے میں اپنی ہی تحقیق پیش کرنے والا تھا کہ اچانک اسی موضوع سے متعلق مولانا ابو الخیر عارف کراچوی صاحب کا ایک تحقیقی مضمون نظر تھی گزرا میں نے مناسب سمجھا کہ اسے ہی پیش کر دیا جائے سب سے پہلے آپ علامہ کا بیان سن لیجئے کربلا وہ پیغام ہے یہ صرف دس دن کے لیے رونے دھونے کا پیغام بے شک غسین کے لیے رونا بھی سنت ہر جائے کو بیدد بیدد نہ بناو امہ سلمہ سے آپ نے فرمایا امہ سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا امہ سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو تھوڑ دیر میں حسین آگیا چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لے گے انہوں نے روک دیا وہ رونے لے گے وہ روئی تو انہوں نے شوڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی زور زور سے رونے کی آواز آئی امہ سلمہ رہ نہ سکی بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہی تھا بلک بلک سسک سسک کے رو رہی تھا اور آپ کے آنسو آپ کے رخصار اور دھاڑی پر پتر کر رہے تھا اور آپ نے یوں بھیچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا تو حضرت احمد امہ سلمہ نے کہا میرے ماں باق قربان یا رسول اللہ کیا ہوا آپ ایسے دڑک کے کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے رو تھی آواز میں کہا بہتے آنسوں کے ساتھ کپکپاتے بدن کے ساتھ کہ امہ سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دے کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے کہا میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں اور یہ قیمہ تک روتے رہے گی ان دنیا کیا مدھا یہ اللہ کا نظام ہے اس نے کربالا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے آج ہی زینت کی چادر کو تھڑا جا رہا ہے سامرین اب اس بیان پر تفسرہ بھی سن لی دیئے مولانا اب الخیر عارف صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک کلپ چل رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں رونا سنت ہے بعض حضرات اجتہاد جدید کے ذریعہ اہل سنت والجماعت کے تیشدہ مسلمات سے سرف نظر کر کے ظاہر حدیث سے جدید اور نئی تشریحات مستمبت کر رہے ہیں مزید یہ کہ اہل تشیع ان جیسے بیانات سے مروجہ ماتم کو سند شرعی ورام کرنے کے لیے اسے خوب پھیلا رہے ہیں جس سے عوام اور اہل علم کے درمیان ایک استرابی کیفیت محسوس کی جانے لگی ہے لوگ اب عقیدت کے حسار سے نکل کر اس نوریت کے بیانات پر سوالات اٹھانے لگے ہیں کئی دوستوں نے استفسار کیا تو یہ ضروری سمجھا کہ سوک مییت پر رونے ماتم کرنے اور اس دعویٰ پر اختصار کے ساتھ کچھ قلم بند کیا جائے کہ کیا واقعی حضرت حسین کے غم میں رونا سنت ہے مغربی تہذیب کی تقلید اور اس سے مروبیت کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنی ناراضگی کے اظہار اور سوک و ماتم کے بعض ایسے طریقے اپنائے ہیں جو سراسر غیر اسلامی ہیں مثلا یوم سیاہ منانا تھوڑی دیر خاموش رہنا جھنڈے سرنگو کر دینا سیاہ پٹیا بادنا تابوت کی تازیہ کرنا اور ماتمی دھن بجانا وغیرہ اظہار غم و ناراضگی کے یہ سبھی طریقے ناجائد اور غیر شرعی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کے غم میں غیر اختیاری یا فطری طور پر بے ساختہ آنسوں نکل پڑیں تو صرف اس کی اجازت ہے جیسا کہ درد زیل حدیث سے واضح ہے عن ثابت انعنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بی سیب القین وکانا ذئرن لیبراہیم علیہ السلام فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمہ ثم دخلنا علیہ بعد ذالک وابراہیم یجود بنفسه فجعلت عین فجعلت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفانی فقال لہو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وانت یا رسول اللہ فقال یا ابن عوف انہا رحمت ثم اتبعها باخرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العین تدمع والقلب يحذن ولا نقول الا ما یرزا ربنا واننا بفراق یا ابراہیم لمحظنون صحیح بخاری جلد ایک صفہ نمبر ایک سو چوہتر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف القین کے گھر داخل ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ابراہیم کے مرضیہ کا گھر تھا زیر اس مرد کو بھی کہا جاتا ہے جس کی بیوی کسی بچے کو دودھ پلاتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو اٹھا کر چوما اور سونگا پھر ہم وہاں داخل ہوئے اس دوران ابراہیم کا روح پرواز کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد الرحمن ابن عوب رضی اللہ تعلانوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں یا رسول اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عوف یہ رحمت ہے پھر دوبارہ اسی طرح کیا اور فرمایا کہ بے شک آنسو بہتے ہیں اور دل غمگین ہیں لیکن ہم نہیں کہتے مگر وہ جو اللہ کی رضا ہو اور اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے ہم غمگین ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتے ہوئے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر سکون کے ساتھ راضی رہا کرتے تھے اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے اور غم کے وقت انہ للہ و انہ علیہ راجعون پڑھا کرتے تھے اور مسیوت کے باعث کپڑے پھارنے والوں بلند آواز سے بین اور نوحہ و ماتم کرنے والوں اور بال مڈانے والوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے زاد المعاد فی حدی خیر العباد جلد ایک صفحہ نمبر پانچ سو ستائیس اب اس کلپ کے الفاظ نقل کر کے اس پہ اختصار کے ساتھ کچھ عرض کیا جائے گا اس کلپ میں ہے کہ کربلا ایک پیغام ہے یہ صرف دس دن کے لئے رونے دھونے کا نام نہیں بے شک حسین کے لئے رونا بھی سنت ہے ہر شہ کو بیدت بیدت نہ بناو امی سلمہ سے آپ نے فرما امی سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص کسی کو اندر نہیں آنے دینا حضرت امی سلمہ پہرے پہ کھڑی ہو گئی تھوڑی دیر میں حسین آگئے چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے انہوں نے روک دیا تو وہ رونے لگے وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی امی سلمہ وہاں رہ نہ سکی بھاگ کے اندر رہی تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو سینے سے یوں چمٹایا ہوا ہے اور یوں ہل ہل کے رو رہے تھے بلک بلک کے سسک سسک کے رو رہے میرے ما باپ قربان یا رسول اللہ کیا ہوا آپ ایسے تڑک کے کیوں رو رہے ہیں آپ نے روتی آواز میں کہا بہتے آنسوں کے ساتھ کب کپاتے بدن کے ساتھ کہ امی سلمہ یہ پرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قبل کر دے گی اور جہاں اس کا خون گرے گا اس کی وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے میں اس لیے اس پر رو رہا ہوں اب تو وہ شہید نہیں ہوئے تو روئے جا رہا ہے اب تو ان کی شہادت پر روتے ہیں اور یہ قیامت تک روتی رہے گی دنیا یہ اللہ کا نظام ہے اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا کہ جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے یہاں دو روایتوں کو ملا کر ایک مضمون بنایا گیا ہے اور ایک خود ساختہ مندر کشی کی گئی ہے قارعین کی تین روایتیں اس بارے میں نقل کی ہیں جن میں سے علامہ حیسمی کے بقول ایک کی سنت کے رجال سیکھا ہیں روایات اور ان کا ترجمہ بغور ملاحدہ فرمائیں اس سے کلپ میں بیان کی گئی مندر کشی کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم میرے گھر تشریف فرماتے آپ نے فرمایا کہ کوئی میرے پاس نہ آئے یعنی کسی کو میرے پاس آنے مت دینا میں نے اس بات کا انتظار کیا کہ کوئی آئے تو میں اسے رکھوں اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کی ہچکی کی آواز سنی آپ رو رہے تھے میں نے دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ سلم کی گود میں تھے آپ صلی اللہ علیہ سلم روتے ہوئے ان کی پیشانی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے میں نے ارض کیا کہ اللہ کی قسم مجھے ان کے اندر آنے کا پتہ نہیں چلا آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کہ جب حسین اندر آیا تو اس وقت جبریل ہمارے ساتھ گھر میں موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت ان قریب ان کو کربلا نامی جگہ میں قتل کرے گی جبریل نے کربلا سے حضرت حسین کے مقتل سے مٹی لاکر نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کو دکھائی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لئے گھیرا جانے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے لوگوں نے کہا کربلا حضرت حسین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا یہ واقعی کرب و بلا کی جگہ ہے یہی روایت آگے چل کر امام تبرانی نے دوبارہ نقل کی ہے علامہ حیسمی رحمت اللہ علیہ نے مجموع زوائد میں بھی حدیث نقل کی ہے وہ حدیث یہ ہے حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اپنے گھر کی عورتوں سے فرمایا کہ اس بچہ یعنی حسین کو مت رولانا اس دن حضرت امی صلی اللہ عنہ کی باری تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ سلم ان کے گھر پہ قیام کرماتے حضرت جبریل علیہ سلام نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ سلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت امی صلی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کسی کو اندر آنے دینا اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کو گھر میں دیکھ کر اندر جانا چاہا تو حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھا لیا تو رونے لگے تو ان کو گود میں لے کر بہلانا اور غصہ تھنڈا کرنا چاہا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا رونا بڑھ گیا تو حضرت امی صلی اللہ نے ان کو چھوڑ دیا تو اندر داخل ہوئے اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی گود میں بیٹھ گئے حضرت جبریل علیہ صلی اللہ و السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت ان قریب آپ کے اس وہ اسے قبل کر دیں حضرت جبریل نے مٹی لاکر دکھائی کہ فنا جگہ قتل کر دیں یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم حضرت حسین کو سینہ سے لگا کر بدحال و غمگین ہو باہر تشریف لائے حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ نے یہ گمان کیا کہ بچہ کہ اس بچے کو مت رولانا اور مجھے یہ حکم کرمایا کہ میں اسے اندر داخل ہونے نہ دوں جب یہ آیا تو میں نے اسے اندر جانے دیا یعنی جب رونے لگا تو آپ کے پہلے والے ارشاد کہ اسے مت رولانا کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اسے قتل کر ڈالیں گے لوگوں میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے اور وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ سے گفتگو کرنے میں باقی لوگوں کی بنسبت باہمت تھے ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا وہ اسے قبل کر ڈالیں گے جب کہ وہ ایمان والے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ 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 فرمائے کہ یہ وہ مٹی ہے جس میں اسے شہید کیا جائے گا پس انہیں وہ مٹی دکھائی ان دولوں روایات میں کہیں بھی دور دور سے رونے کا تذکرہ نہیں ہے البتہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو حضرت جبرین نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تو بشری تقاضے کے تحت پہ درانہ شفقت و محبت کی وجہ سے فطری رد عمل کے اظہار میں غمگین ہوئے شدت غم کی وجہ سے بے ساخت آپ کو رونا آیا جسے روکتے ہوئے آپ کی ہچکی بند گئی اس کو روایت میں راوی نے نشیج اور بکا سے تعبیر کیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب نبی پر اتارے ہوئے قرآن پاک میں ایمان والوں کو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کی تلقین فرمائے اور ایمان والوں کے بارے میں یہ فرمائے کہ جب ان پر کوئی مسئیبت اور پریشانی آتی ہے تو پڑھا کرتے ہیں اور پیغمبر خدا زور زور سے روئے اور نعوذ باللہ بے سبری کا مظاہرہ کرے نیز خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات میں امت کو ایسے مواقع پر رونے چیخنے چلانے اور بے سبری سے منع فرمایا ہے لہذا اس طرح کی احادیث کے ظاہری الفاظ سے زور زور سے رونے کا استمباد نہ صرف شریعت کے احکامات کے خلاف ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و عمل کے بھی منافی ہے ہاں البتہ شدت غم کی وجہ سے رونا آنا اور رونا اور اس وجہ سے آنکھ سے آنسو کا نکل آنا اور ضبط کرتے ہوئے ہچکی کا بد جانا یہ فطرت ہے پس یہ کہنا بے شک حسین کے لئے رونا بھی سنت ہے ہر شہ کو بدات نہ بناو کسی بھی طرح درست نہیں بدات و سنت کا فیصلہ پو قائع کرام کرماتے ہیں ماہرین فقہ شریعت اہل افتہ کسی بھی چیز کو بدات بلا وجہ و بلا دلیل قرار نہیں دیتے بھی ایک زمانہ جاہلیت کے رسوم میں سے ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے روح سے ناجائز ہے اسی طرح کلپ میں کی گئی اس مندر کشی کا حادیث میں کوئی تذکرہ نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے زور زور سے رونے کی آواز آئی آپ نے حسین کو سینے سے یوں چمٹایا ہوا تھا اور یوں ہل ہل کے رو رہے تھے آپ کے آنسو آپ کے رخصار اور داری کو تر کر رہے تھے اور آپ نے یوں بھی چاہ ہوا ہے ایسے دبایا ہوا تھا آپ نے روتی ہوئی آواز میں کہا بہتے آنسو وں کے ساتھ کپ استمباتی تشریح ہے جو کہ درست نہیں ہے احادیث میں یہ باتیں موجود نہیں ہیں کلپ میں یہ بھی کہا گیا ہے ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے تو رویا جا رہا ہے اب تو ان کی شہادت کروتے ہیں بھائی ہم تو ان کی شہادت کروتے ہیں اور یہ قیامت تک روتی رہے گی دنیا یہ اللہ کا نظام ہے اس نے کربلا کے واقع کو یوں کر دیا کہ جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے آج ہی ہوتین شہید ہو رہا ہے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خبر کو سن کر ایک فطری ردی عمل تھا جو کہ اس وقت کی صورت حال کے مطابق تھا زور زور سے رونے کا دعوی بلا دلیل اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے اسی طرح یہ کہنا کہ ہم شہید پر روتے ہیں یہ بھی ایک بے بنیاد سی بات ہے تین دن کے بعد سوگ ہے ہی نہیں تو زور زور سے رونا اور ماتم کہاں سے آگیا پھر اسلام کے دامن میں ہزاروں نہیں لاکھوں شہید ہیں انبیاء صدیقین صحابہ وطابرین صلف صالحین کی ایک ایسی تعداد ہے کہ اگر ایک لمحہ ایک شخصیت کے رونے کے لئے مختص کر دیا جائے تو چوبیت گھنٹے میں ایک لمحہ بھی خالی نہ بچے گا یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور خدا و رسول کی تعلیمات کے بھی کوئی ان سے پوچھے کہ آپ اور کتنے شہیدوں کی شہادت پر روتے ہیں سید الشہدہ حضرت حمزہ شہید مظلوم شہید قرآن حضرت عثمان حضرت علی اور سیکڑ شہید صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین میں سے کس کس کی شہادت سے روتے ہیں پھر اکیلے ایک حضرت حسین کی کیا تخصیص ہے یقینا یہ رونا شہادت کی وجہ سے نہیں بلکہ رونے والے اپنے آبا اجداد کفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا سبب بننے پر اپنے اجتہاد کے ذور پر سنت باور کرانا چاہتے ہیں جو کبھی نہیں ہو سکتا علامہ مولانا عبدالشکور لکھ نبی رحمت اللہ نے اپنی مشہور کتاب قاتلان حسین کی خانت تلاشی میں پورے دلائل کے ساتھ کوفیوں اور ان کی آل و اولاد کے جرم اور ہر سال احساس جرم میں خود کو ماتم کے نام پر سزا دینے کو واضح کیا ہے بازو خضرات اس کتاب کی طرف رجوع کر کے تفصیلات جان سکتے ہیں ہم آخر میں بس اتنی گزارش کریں گے کہ اہل سنت کے مسلمات سے سر پر نظر نہ کی جائے جب بھی ایسی کوئی بات سامنے آئے تو عقیدت کو بالائے تاک رکھ کر مستند اہل علم افتا سے رجوع کر اس کی حقیقت معلوم کر لیں اب الخیر عارف محمود سات محرم الحرام چودہ سو اکتالیس ہجری سات ستمبر دو ہزار انیس وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين